اسلام علیکم عزیز تارباد امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہم نے کل قصیدہ عرود کی پڑھا آج ہم نے اسی سبق کی پرسش اور تمرین کرنی ہے سوالات کے جوابات سب سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ ہے سرائندے ان کسیدے کی است سرائندے ان کسیدے کی است سرائندے ان کسیدے اس کسیدے کو کہنے والا کی است کون ہے اس کا جواب ہے سرائندے ان کسیدے رود کی است اس کسیدے کو کہنے والا رود کی ہے سوال نمبر دو ہے جو یہ مولیاں در کجھا است مولیاں ندی کہاں ہے اس کا انصر ہے جو یہ مولیاں نزدے بخارہ است ندی مولیاں بخارہ کے قریب ہیں تھرڈ کوششن ہے شائر از خدام شہر ستوائش کردے است شائر نے کس شہر کی تعریف کی ہے شائر از بخارہ شہر ستوائش کردے است شائر نے شہر بخارہ کی تعریف کی ہے سوال نمبر چار ہے بخارہ در کدھام کشور است بخارہ کس ملک میں ہے اس کا انصر ہے بخارہ معروفی اور تاریخی شہر در است بکستان است بخارہ جو ہے وہ معروفی اور تاریخی شہر جو ہے از بکستان جو ہے اس میں ہے سوال نمبر پانچ ہے رودکی دچے سالی فوت کرد رودکی کس سال میں فوت ہوا رودکی در سی سا دو بیس تو نو ہجری فوت کرد رودکی نے تین سو انتیس ہجری میں وفات پائی آگے تمرین ہے اس میں سوال پوچھا کیا ہے کہ استعارہ کی تاریخ بیان کریں آخرے دو شہروں میں استعارہ کی وضاحت کریں استعارہ کے لوگوی معنی جو ہیں وہ ہیں ادھار لینے کے اور حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان تشویح کا تعلق ہونا یعنی حقیقی معنی کا لباس آرتن ادھار لے کر مجازی معنی کو پہنانا استعارہ کہلاتا ہے آخرے دو جو اشار ہم نے پڑے تھے میر ماہ است و بخارہ آسمان ماہ سویہ آسمان آئے دھمی میر سروست و بخارہ بوستان میر سرو سویہ بوستان آئے دھمی اس میں میر کو چاند سے اور بخارہ کو آسمان سے تشبیح دی گئی اور میر کے لیے چاند کی جو خصوصیات ہیں وہ ادھار لی گئی اور بخارہ کے لیے جو ہیں وہ آسمان کی خصوصیات ادھار لی گئی یہ دونوں اشار استعارہ کے بھی ہیں اور تشبیح کے بھی ہیں دوسرا شعر بھی اسی طرح ہے میر کو سروست سے اور بخارہ کو جو ہے وہ بوستان سے تشبیح بھی دی گئی اور میر کے لیے سروست کی خصوصیات مستعار لی گئی اور بخارہ کے لیے جو ہے وہ موستان یعنی باقی خصوصیت مستار لکھیں یہ بھی تشبیح کا بھی شہر ہے اور استارہ کے سوال نمبر دو ہے درزل الفاظ کے متزاد بتائیں متزاد جو ہیں وہ ہیں لفظ کا اُلٹ جیسے ہے مہربان اس کا ہے نامہربان درشتی سختی اور نرمی یا ملائمت شادمان خوش اور ناشاد ناخوش آسمان آسمان کا جو ہے وہ ہے زمین درسے ہفتم ساتوہ سبق ہم نے درسے ششم کی پرسش بھی کی اور تمرین بھی کی ہے اب تھوڑا سا ہم جو ہے وہ درسے ہفتم پڑھتے ہیں تھوڑا سا پورٹشن اس کا سبق کا عنوان ہے امیرِ آدل سبقتگین و آہواِ ماتا باشاِ آدل سبقتگین اور ہرنی امیرِ سبقتگین کے بامن شبی احوال و اسرار اخیش بوزمی نموت امیرِ سبقتگین جو کہ بامن مجھ سے شبی ایک رات احوال و اسرار حالات اور راز کی باتیں کھول رہے تھے گوفت اس نے کہا پیشتر از ان کے من بے غزنین افتادم اس سے پیشتر اس سے پہلے کہ میں غزنی میرے ہاتھ لگے یا میں غزنی تک پہنچوں ایک روز ایک دن برنشستم میں بیٹھا گھوڑے پہ نزدیکی نماز دیگر نماز دیگر اسر کی نماز کے وقت وابِ سہرہ رفتن اور میں جنگل کی طرف چلا گیا ایک سب اسب داشتم میں اسب کہتے ہیں گھوڑے کو ایک گھوڑا داشتم میں رکھتا تھا سخت وندے بودھ بہت تیز رفتار تھا چنانکہ اس طرح کے ہر سعیدی کے جو شکار پیشے مان آمدی میرے سامنے آتا تھا باز نہ رفتی واپس نہ چاہتا آہوائی دیدی دیدم آدھو بچو باوائی آہوائے ایک ہرنی دیدم میں نے دیکھی و بچہ باوائی اور بچہ اس کے ساتھ اسب را بار اندخ تک انداخ تیغم میں نے گھوڑے کو تیز دوڑائے بچہ اس مادر جدو مانت بچہ اپنی ماں سے علیدہ ہو گیا بے گریف تمش میں نے اس کو پکڑ لیا برزین نہادم اس کو کٹی پر میں نے رکھا واباز گشتم اور میں لوٹ گیا روز نزدیک نماز شام رسیدے بودھ روز دن نزدیک نماز شام مغرب کی نماز کے تک پہنچ چکا تھا چن لختی براندم جم میرے گھوڑے کو ہنکا آج آپ کے لئے اتنا ہی بہت ہے اس کو پڑھئے گا جب آپ کے دس چپٹر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو میں آپ کا ٹیسٹ لوں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ روز کا روز بڑے چھتری کے سے پڑھتے ہوں گے یاد کرتے ہوں گے اللہ حافظ